بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو ساد ویلاغ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے فائزر ویکسین کن لوگوں کو لگے گی جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ گزشتہ ہفتے فائزر کمپنی کی ویکسین پاکستان کو محصول ہو چکی ہے جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے اور اب یہ جاننا چاہتے ہیں کافی لوگ کہ ہم فائزر کمپنی کی ویکسین لگوائیں یا کون سی چائنہ کمپنی کی ویکسین لگوائیں تو اس حوالے سے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر ان سی او سی نے پاکستان میں فائزر ویکسین لگوانے سے متعلق گائیڈ لائنز جاری کرتے ہوئے بیرون ملک سفر کرنے والے پاکستانیوں کو ترجیح دینے کی ہدایت کی ہے اس کے میں آپ کو تفصیل بتاتا چلوں کہ ان سی او سی کی ہدایت کے مطابق فائزر ویکسین بیرون ملک سفر کرنے والوں کو لگائی جائے گی فائزر ویکسین ان لوگوں کے لیے مقتص کی گئی ہے جو ملازمت یا تعلیم کی غرصے بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں یا ایسے مسافروں کو ترجیح دی جائے گی جو ان ممالکہ سفر کرنا چاہتے ہیں جہاں فائزر ویکسین کی شرط آئیت کی گئی ہے اب یہاں ایک بات میں آپ کو مزید بتاتا جاؤں کہ کافی ایسے لوگ ہیں جو پاکستان میں ہیں اور سعودی عرب جانے کا ان کا ارادہ ہے مگر سعودی عرب کے لیے فلائٹس آپریشن فیلحال تو معطل ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ انشاءاللہ جلد فلائٹ آپریشن بحال ہو جائے گا تو دس مئی کو جو ہے ایک گاکہ کی جانب سے نوٹفکیشن جاری ہوا تھا جس میں انہوں نے چار کمپنیوں کو اپنے پینل پر شامل کیا تھا کہ ان چار کمپنیوں کی ویکسین جو لگوا کے سعودی عرب آئے گا اسے کرنٹینہ کی جو شرط ہے اسے استحسنہ حاصل ہوگی جس میں ایک فائزر کمپنی بھی ہے اس کے علاوہ ایسٹرازینکا ہے موڈرینہ اور جانسن اینڈ جانسن تو الحمدللہ پاکستان میں جو ہے فائزر کمپنی کی ویکسین آ چکی ہے اس سے پہلے ایسٹرازینکا جو ہے پاکستان میں چالیس سال سے اوپر کے بندوں کو لگائی جا رہی تھی جو کہ خوش آئند باعت ہے اب جو لوگ بھی سعودی عرب خصوصا جانا چاہتے ہیں ان کے لیے بڑی اچھی خبر ہے کہ فائزر کمپنی کی ویکسین پاکستان میں آ چکی ہے اور انشاءاللہ جلد اس کے اوپر یہ لگنا شروع ہو جائیں گی لوگوں کو اس کے علاوہ عمرہ اور حج ظاہرین کے لیے بھی فائزر ویکسین مختص کی گئی ہے اور جیسے ہی حج آپریشن کا اعلان کیا جائے گا چالیس سال سے کم عمر کے جو ظاہرین ہیں ان کو فائزر ویکسین کے لیے ترجیح دی جائے گی اور انہیں فائزر کمپنی کی ویکسین لگائی جائے گی فائزر ویکسین لگوانے کے عمل کے آغاز سے متعلق سوال پر مزید کہا گیا کہ ویکسین کی کھیپ محصول نہیں ہوئی جیسے ہی وفاقی حکومت تمام صوبوں کو ویکسین فراہم کرتی ہے ویکسینیشن کا عمل شروع کر دیا جائے گا امید ہے کہ وفاق فائزر کی دوسری کھیپ محصول ہونے کے بعد ویکسین فراہم کرنا شروع کر دیں گے جیسے کہ میں نے بھی آپ کو بتایا کہ پہلی کھیپ پاکستان کو محصول ہو چکی ہے مگر دوسری کھیپ یعنی دوسری جو سٹاک ہے اس کا ویٹ کیا جا رہا ہے جیسے ہی وہ دوسرا سٹاک پاکستان کو رسیب ہوگا تو انشاءاللہ پورے ملک میں یہ فائزر کمپنی کی جو ویکسین ہے وہ لگانا شروع کر دی جائے گی اس کے علاوہ بارہ سال سے اٹھانہ سال کے جو اٹھانہ سال کی عمر کے جو بچے ہیں انہیں ویکسین لگوانے کے مطالق ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا کہ انہیں فائزر کمپنی کی لگائی جائے گی یا چائنہ کمپنی کی کیونکہ بچے بھی ہیں جو عمرہ اور حج کے لیے جانا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے ابھی کوئی ہدایت محصول نہیں ہوئی خیال رہے کہ سعودی عرب سمیت بیشتر ممالک نے بیرون ملک سے آنے والے مسافروں کے لیے ایسٹرا زینکا اور فائزر ویکسین کی منظوری دی ہے تاہم پاکستان میں صرف چالیس سال سے زائد عمر کے افراد کو ہی ایسٹرا زینکا ویکسین لگانے کی اجازت دی گئی ہے فائزر ویکسین کو بیرون ملک سفر کرنے والے پاکستانیوں کے لیے مقتص کرنے سے چالیس سال سے کم عمر مسافروں کے لیے سفر کی راہ میں رکاوٹ ختم ہو جائے گی اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ